موسیقی ناظرین آفتہ فلم کی بز میں آپ کا پھر ایک بار استقبال ہے میں حالید احمد آپ کی رو برو حاضر ہوں انٹرویو سریز کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہمارے بیچ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو میڈیا کی بڑی جانی منی شخصیت ہے کئی چینلز میں انہوں نے کام کیا ہے اور بڑی ذمہ داریاں سوالی ہیں ان کا نام ہے دہیرہ سید میں ہوں تائیے ملتے ہیں محترمہ سیدہ دہیرہ صاحبہ سے اسلام علیکم آدھا شکریہ خالی صاحب ہمیں اس لائک سمجھنے کیلئے کہ ہمیں اس طرح کا موقع دیا جائے اور ہم سے روبرو ہوا جائے اور لوگوں تک ہماری بات پہنچائے گئے آپ کو جنلزم سے کیسے آپ کی آپ کی کیسے پوٹی جنلزم کی دراصل اس سب چیزوں کا جو کریڈٹ ہے جو ان سب چیزوں کا ہم جو جو کچھ بھی مطلب ہماری زندگی میں ہوا ہے اچھا اس کے لئے میں اپنے والدین کو اس بات کا کریڈٹ دوں گی کیونکہ ہمارے والد جو ہیں جس زمانے میں لوگ لڑکیوں کو پڑھاتے نہیں تھے لڑکیوں کو کام کرانا مایوک سمجھتے تھے اس وقت میں ہمارے والد ہمارے پیچھے جو ہے بہت ایک ہم یہ کہیں گے کہ بہت بڑی شیلڈ کی طرح کھڑے تھے انہوں نے ہمیشہ ہم لوگوں کو ہر فیلڈ میں آگے بڑھنے کے لیے ایک روچ ساہید کیا کہ نہیں آپ لوگ یہ کام کر سکتے ہو اگر دوسرے کر سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں دوسری چیز جو یہ ہے کہ جنلزم میں میری جو انٹری ہوئی وہ تھوڑا لیٹ ہوئی ہے میں بیسیکلی جنلزم کے لیے نہیں گئی تھی میں مارکیٹنگ میں تھی جیسے کہ میں نے شروعات کی تھی پروڈک مارکیٹنگ وغیرے سے اسی طرح میں چینل مارکیٹنگ میں گئی تھی اس کے بعد میں جو ہے میں نے کنٹینٹ فیلڈ میں کو جوائن کیا کہ کنٹینٹ پوری طریقے سے کس طرح سے بنایا جائے پروگرام پروگرام کا کنٹینٹ کیا ہوگا کس کو بکے گا کس طرح سے جائے گا یہ پورا ہم خود ڈیزائن کرتے تھے پھر اس طرح سے آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے ایک خود کا ایک جذبہ تھا فیملی کا سپورٹ تھا بہن بھائیوں کا سپورٹ تھا اچھے دوستوں کا سپورٹ تھا اور اللہ کا شکر ہے کہ اچھے لوگوں سے رابطہ رہا اچھے لوگوں سے ملاقات ہوئی برے بھی ملے اچھے بھی ملے لیکن میرے خیال میں زیادہ تر میں یہ کہوں گی کہ اچھے لوگ تھے تو جنہوں نے عزت عبزائی کی حوصلہ عبزائی کی اور ہم آگے بڑھتے رہے چیزیں سمجھ میں آتی گئیں آہستہ آہستہ اب دوہزار سترہ کے بعد سے جو ہے تو میں میڈیا سے کمپلیٹلی تو الگ ہوں الہیدہ ہوں ابھی آپ نے زیادہ ذکر کیا کہ آپ کے والی صاحب کی وجہ سے آپ اس میں آئی ہیں تو آپ کے والی صاحب چھت پڑے لکھے ہوں گے پالے والد جنہوں نے اپنی بیٹی کے لیے پڑھائی کو ترجیح دی جی ہاں بالکل میرے والی صاحب پڑے لکھے ہیں میرے والی صاحب کی جو سوچ ہے وہ سوچ سے موڈر ہیں کپڑوں سے نہیں سوچ سے موڈر ہیں کہ جس طرح سے ہونا چاہیے ہر معاشرے میں ہر لڑکی کو آگے بڑھنا چاہیے اپنی زندگی میں ہماری والدہ کے ساتھ بھی ان کا روئیہ یہی رہا کہ کسی طرح کا انہوں نے کبھی اپنے آپ کو اپنے چیزوں کو ہم لوگوں پر امپوز نہیں کیا کہ اسی طرح سے رہیے ایسے ہی رہیے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی ڈریس اچھا لگتا ہے تو جب ہم ان سے پوچھتے ہیں تو انہوں نے کبھی ہمیں یہ نہیں کہا کہ آپ مت پہنیے وہ صرف ہم سے ایک بات کہتے تھے کہ اچھا اچھی لگ رہے ہو جس چیز کے لئے آپ کا اپنا زمیر گوارا نہیں کرے وہ چیز غلط ہو سکتی ہے اور بیسیکلی انہوں نے ہم سب بہن بھائیوں کو ایک چیز بہت بہت شروع سے سمجھائی تھی کہ جو چیز آپ کی نہیں آپ اس چیز پہ نظر مت رکھی ہے چاہے وہ ایک کروڑ کی کیوں نہ ہوں چاہے لاکھوں کی کیوں نہ ہوں اور جو چیز آپ کے حقی ہے اسے بہت اتنی آسانی سے مت چھوڑ دیجئے اس کے لئے آخری وقت تک آخری سانس تک جدو جاید کیجئے تو بس یہی کچھ بیسیک چیزیں ہیں جو ہم لوگ لے کر چلے ہیں اور سٹرگل کافی رہا کام کے سلسلے میں جیسے ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ فیملی سپورٹ اچھا تھا بہن بھائیوں کی طرف سے ماباپ کی طرف سے دوستوں کی طرف سے اور شادی کے بعد شہر کی طرف سے شروعات آپ نے کہاں سے کس چینل سے کیا میں سوچتا ہے ایٹیوی سے کیا جی ہاں میں نے ایٹیوی سے شروعات کی جس وقت میں نے ایٹیوی شروعات کی تھی جاپ کے لیے ایٹیوی اردو ایٹیوی اردو نہیں دراصل میری اپوائیمنٹ ہوئی تھی ایٹیوی مراتھی پہ اور جو ہم کہتے ہیں پہلا ریلیز آرڈر جسے کہتے ہیں تو وہ اتنے اچھے اماؤنٹ کا تھا بعد میں مجھے جو ہمارے کنٹری ہیڈ ہوا کرتے تھے مارکیٹنگ میں انہوں نے بلا کر کے کہا کہ آپ کو یہ ایٹیوی اردو بیچنا ہے اس وقت اس کی سیچویشن ایسی تھی کہ وہ چینل دکھتا بھی نہیں تھا بکناتا بہت دور کی باتیں دکھائی بھی نہیں دیتا تھا اور اس سے زیادہ ایم بات یہ تھی کہ اس وقت مجھے جواب کی ضرورت بھی تھی تو وہ اس چیز کو میں نے چیلنج کے طور پہ تو میں کیا کام مطلب اگر میں سچ کم ہوں تو چیلنج تو نہیں کاؤں گی لیکن ہاں انہوں نے کہے دیا تھا اب جب کنٹری ایڈ بول رہے تو آپ کو ایکسپ کرنا پڑتا ہے تو اس چیز کو ایکسپ کیا اس کے بہت الگ طریقے سے اس کی مارکیٹنگ کی جگہ جگہ پہ اس کے لیے اس کی ویزیبیلیٹی کے لیے چھوٹے چھوٹے ملے ایم پیز چھوٹے چھوٹے نگر سیبکوں سے مل کے پولیٹیشن سے مل کے پہلے اس کی ویزیبیلیٹی آن کروائی پھر اس کے پیچھے اس کے بعد میں مجھے لگ رہا ہے جس وقت میں نے ای ٹی وی چھوڑا تھا تو میری جو کلائنٹ ایڈیا تھا وہ ہزار سے اوپر میرے کلائنٹ تھے کیونکہ اس میں نمبر نہیں تھے ٹیم میں ہماری ریپورٹ نے ای ٹی وی کی تو ہمیں ہر بار جو ہے نیا کلائنٹ دوننا پڑتا تھا تو اس طرح سے پر اچھا تھا اچھے یہ کہاں آپ دنبی میں رہتی ہیں جہاں آپ کا خیام ہے اور کہاں ہدراباد ای ٹی وی مراتی کیسے ایڈیا تھے ان کی ایڈورٹائزمنٹ آئی تھی نیوز پیپر میں میں نے نیوز پیپر دیکھ کر کے اپلائی کیا تھا انٹرویو میرا بامبے میں ہوا تھا ٹی وی چیزیں تھی ہمیں ہیڈراباد بھلایا تھا اچھا منیجمنٹ تھا اچھا ماحول تھا مطلب کافی کچھ اچھا تھا وہاں پر جب ہم نے شروعات کی تھی این اڈو گروپ میں منیجمنٹ بہت اچھا تھا بہت ساری چیزیں تھی بہت ساری ایتھکس تھی ورک ایتھکس ہی ہم نے وہاں سے ہم جب کام کرتے تھے اس وقت ہی ہوتا تھا کہ آپ نیوز نہیں بیچ سکتے آپ کسی سے یہ کہہ کے کہ ہم آپ کو نیوز میں منیج کریں گے آپ ان سے پیکیج نہیں لے سکتے تو کافی ایتھکس تھی اچھی چیز تھی جب آپ ای ٹی وی میں آئیں تو پھر ای ٹی وی اردو تک کا سفر کیسے گزرا شروعات میں بہت مشکل تھا جب ہمیں ای ٹی وی اردو کے لیے کہا گیا اور میں نے اس چیز کو ایک سیپٹ کیا تو ہمارے کیوبیکلز تھے صاحبوں کے بیٹھنے کے تو چیز کیوبیکل میں ہم بیٹھا کرتے تھے وہاں ہمیں مارننگ میں کمپیوٹر یوز کرنے نہیں رہتے تھے کہ آپ تو اردو بیچ رہے آپ کو ضربت کیا ہے مطلب ایک اس طرح کا ایٹیٹیٹوٹ تھا کہ تو بکنے یہ کچھ ریزرٹ نہیں دے پائیں گے اور کافی لوگ جو ہم سے پہلے کے لوگ تھے یا جو سینئر پوزیشن پہ تھے ان میں سے بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو سیمپتی دکھاتے ہوئے کہتے تھے کہ یہ ریپورٹ ہے مانم آپ سببیٹ کر دیجئے کہ کلائنڈ نہ بور رہے ہیں لیکن یہ جذبہ تھا اور جذبہ زبان کے لیے تھا چونکہ ہم خود بھی انجبون اسلام اردو ہائسکول سے پڑے ہوئے ہیں اردو زبان بہت شاہیستہ بہت اچھی بہت مٹھی زبان ہے اور ایسا تھا کہ نہیں بس اردو کے لیے کچھ اگر کرنے کا موقع ملا ہے تو جی جان سے کوشش کرنا ہے پس اسی چیز نے اس سوچ نے سفر کو آسان کر دیا ناظرین ایسا میں نے کہا کہ ان کا تعلق انجبون اسلام سے انجبون اسلام سے رہا تو میں سوچتا ہوں کہ میرا تعلق انجبون اسلام سے ہی رہا اتفاد دو انجبون کے انسٹوڈنٹ آپ نے سامنے بیٹے ہیں کہ یہ انجبون کے لیے بھی شاہر ایک اثر کی بات ہو سبراہل آپ نے ای ٹی وی میں تو بارکٹنگ کی زمیداریاں سامنے لیں ای ٹی وی اردو میں آپ نے کونسی زمیداریاں سامنے لیں ای ٹی وی اردو میں مجھے اسٹیٹ ہیٹ تک کی ڈیزیگنیشن ملی تھی مارکٹنگ کرتے ہوئے پروجیکٹ جو ہوتے تھے مطلب جیسے مشاہرہ وغیرے ریکارڈ کروانا تھا یہ ہمارے وقت سے شروعات ہوئی جہاں جگہ جگہ پر مشاہرے ہوتے تھے جو بلتے ہیں ہم اس کی ضرورت ہوتی ہے تو اس طرح سے کہ مطلب ان کا بھی کام ہو چینل کا بھی کام چلے بس کوشش کرتے رہے الگ الگ پروگرامز کو سپانسرز کرواتے رہے کچھ پروگرامز الگ طرح سے ڈیزائن کیے گئے جیسے سپانسر کروائے اس طرح سے چلتے رہا میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ نے جہاں ای ٹی وی مراتی کا ذکر کیا ہے تو اس زمانے میں جب دور درشن کا دور دورہ تھا اور ساری اخبار خبریں ہی جو ہے تو دور درشن پر آتی تھی اس طرح ای ٹی وی مراتی شروع ہوا تھا اور حیرت انگلزباد یہ تھی کہ آدھے گھنٹے کا بلوٹین ہوتا تھا ساتھ بجے کا مجھ کو یاد ہے میں دیکھتا تھا اور اس میں پورے بڑا سارا وہ کھیل لیتے تھے سارے سب کچھ اس میں آ جاتا تھا بطلق ای ٹی وی اگر دیکھ لیں آیا مراتی کی خاص طور پر تو سارا جو ہے اس میں سارا کچھ آ جاتا تھا ساری اہم خبریں تو یہ اس ٹائپ سے کیا ای ٹی وی اردو میں بھی کیا آپ میں جی ہاں ای ٹی وی اردو میں کافی پروگرام چلتے تھے جو نیوز سے ریلیٹیڈ ہوتے تھے مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ای ٹی وی اردو کی ایک نیوز بڑی مشہور تھی کہ اب بھی ہے شاید عالمی نیوز عالمی خبرنامہ جو ہے اور کافی اچھے پروگرام ہم نے انٹوڈیوز کرای تھے جس طرح سے آداب ڈاکٹر وغیرے تھا جس میں پروگرام سے ریلیٹیڈ خبریں تھی اس میں ایک چیز بتاتی چلوں کہ ایک نیا انوویزن ہم نے کیا تھا ای ٹی وی اردو کے معرفت سے وہ انوویزن تھا جو بڑے مشہور تھی جو تھی ہے ٹوینٹی سکھ جنویری کی جو بشہور تھی یہ سب سے پہلے ہم نے چلوائیں تھی اور وہ چلوانا ہمارے لئے مجبوری اس لئے تھی کہ اس وقت ہمارے پاس بزنس نہیں تھا جو لوگ ہم لوگوں سے اپروچ کر کے جو لوگ ہمیں مطلب ایک پیکیج دیا کرتے تھے ان کے بحاف میں بڑے مشہور یا چھبیس جنوری اور پندرہ آگست کی مشہور چلایا کرتے تھے تو یہ کمپلیٹلی انوویزن تھا ای ٹی وی میں ای ٹی وی کے انوویزن میں ہم نے دوسرا ٹینڈر ایڈ بھی چلوائی تھی ٹینڈر ایڈ کا جو کام ہے یہ بھی ہمارے معرفت ہی سٹارٹ ہوا تھا تو آر ٹو کے در کچھ نہ کچھ انویٹیو کر کے ہم لوگ نیا نیا کونسیپ کنٹینٹ اس میں انوال کر کے کرتے تھے جہاں مارکٹنگ کی ذمہ داری اپنے جب سمالی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ اردو والوں کے پاس خاص طور پر ایڈو پریزمنٹ کے لئے کوئی رجحہ نہیں ہوتا اور اس کے بہجود بھی رامو جی فلس نے رامو جی صاحب فیملیز نے ایڈو کو جاری رکھا ہے تو اس میں کیا آپ کو کیا لگتا ہے ہم لوگ کہاں پر ہے ہمیں کہاں رہنا چاہیے اور رامو جی صاحب فیملیز نے ردو کے لئے کیا کیا سر اس میں میں آپ سے اگر مطلب کھل کے اگر کہا جائے اور اگر سچا ہی بیان کی جائے تو میں یہ کہوں گی جو کام رامو جی راؤ نے کیا اردو کے لئے وہ کسی مسلمان نے نہیں کیا وہ کسی مسلمان نے کیا نہیں کیا وہ کسی ایسے انسان نے نہیں کیا جس کا یہ کہنا ہے کہ وہ اردو سے محبت کرتا ہے کیونکہ ہم تو اندر کام کر چکے ہمیں پتا تھا کہ وہاں پر ریٹنز کچھ نہیں تھے کافی سالوں تک لیکن اب شاید مینجمنٹ چینج ہو گیا ہے لیکن انہوں نے کبھی اس کے باوجود بھی مطلب بڑے اچھے سلیکے سے طریقے سے اس چینل کو انہوں نے سنبھال کے رکھا کبھی اس لئے بن نہیں کیا کیونکہ اس میں ریکاوری نہیں ہے یا نمبرز نہیں ہیں کیونکہ جیسے سب جانتے ہیں اردو چینل کے پاس نمبرز نہیں ہوتے ٹائم نہیں ہوتے تو جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بیچنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم لوگوں نے کچھ ریسرچ کی تھی کچھ اچھے لوگ ہمارے ساتھ جڑے تھے جنہوں نے ریسرچ کی تھی کہ کتنے پرسنٹ لوگ اردو بولتے ہیں کس طرح سے ہوتا ہے اور ہم نے ایک ایک کمپنی کو مطلب ایک ایک کمپنی کے آنرز کو اور پرڈکٹ مینجر سے جا جا کے ملنا پھر ان کی ایجنسی کو کنوینس کرنا کافی مطلب اس میں ہم نے محنت کی تھی لیکن ہم سب کی محنت کے باوجود جو کنٹریبیوشن اردو زبان کے لیے چینل کے مارفت سے رامو جی راو کا تھا یا ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ کسی اور کا ہوگا وہ ڈیڈیکیشن بھی کوئی اور نہیں بڑے بڑے گروپ جو میں بیٹھ جاتے ہیں پر یہ انہی کی ہمت تھی جو انہوں نے کنٹینیو رکھا نہ صرف یہ کہ کنٹینیو رکھا مجھے اب بھی آدھے کہ سب سے بہترین منیجمنٹ میں سے ایک منیجمنٹ ہوا کرتا تھا سب کی سیلیریز آ جاتی تھی دس تاریخ کو ہمارے ایکسپنسز آ جاتے تھے اور ایک علمیہ سمجھ لیجئے زبان کا علمیہ ہے کہ اسے ہمارے ہی اچھے لوگ نہیں ملے جو اس زبان کو آگے لے کے آ سکے جو اپنی زبان کو اپنے بچوں کو نوکری کے ساب سے کسی چیز کے ساب سے آگے لے جا سکے جا دیکھے کئی سال ہوگی اس کو اٹھا بیس سال پرانی بات ہوگی اب ایک اور سیلیز تھا دیکھئے کوئی شریمتی جس ٹائپ کا جو ایک لوگ جو ہے تو شہر شہر جا کر جو ہاں کی خاص ایک کسی لیڈی سے وہ ساری انٹرویو بغیرہ لیتے تھے تو ایک بار وہ مرے پاس بھی آئے تھے اور ہم نے ہمارے دوست تھے رفیش شفیق احمد ان کی بیوی انٹرویو کروایا تھا تو یہ اس دور کی بات ہے جب چینل میں ایڈویڈیزمنٹ نہیں ہوتے تھے اس کے باوجود بھی ٹی وی کے ساتھ ادارہ اپنے پورے ایک سسٹم کا بیشتا ہے اپنے پوری ٹیم بیچتا ہے شہر شہر اور اتنا خرج کرتا ہے جس سے اندادہ ہوتا ہے کہ کتنے وہ جو لوگ ہیں اپنے کام میں یا اپنے اردو زبان کیلئے انہوں نے اتنا کیا ان کا ڈیڈی کیشن تھا اتنا ڈیڈی کیشن تو ان کا تھا تو آپ کو کبھی ایسا نہیں لگا کہ ہم لوگ جو اردو والے ہیں ہم پیچھے ہو جارے اور راوش ہم سے آگے نکل جائے نہیں میں نے کہا میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ یہ علمیہ ہے اس قوم کا جیسے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس قوم کا بہت بڑا علمیہ ہے کہ ان کے پاس میں صحیح طرح سے لیڈرشپ نہیں ہے اسی طرح سے میں کروں گی زبان کا علمیہ ہے کہ اس کا فائدہ تو بہت لوگوں نے اٹھایا بہت رائٹرز ہیں بہت ڈیریکٹرز ہیں بہت لوگ ہیں جنہوں نے اس سے کمایا آج بھی کما رہے ہیں کما رہے ہیں لیکن اس میں ان کا کنٹریبوشن کچھ دکھنی رہا اس چیز کو آگے لے جانے میں وہیں ہے وہیں کہ وہیں ہیں بلکل تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آہستہ آہستہ کر کے اردو اکبارات بند ہو رہے ہیں چونکہ جب ریڈرز ہی نہیں ہے تو اکبارات کس کے لئے نکلے ہیں ان کا وہ بھی ادارہ ہے اس کے بھی سروایویوینگ کے لئے جو ہے ریکووری بہت ضروری ہے جب پڑھا ہی اکبارات ریڈرز اس لئے نہیں ہیں کہ آج کی جنریشن کو یہ لگتا ہے کہ ہم انگلیش میڈیوم میں پڑھ کے ہی یا انگلیش میڈیوم میں پڑھا کر ہی ترقی کر سکتے ہیں جو غلط ہے ہر مہبابی جو ہے انگلی جی پڑھانا چاہتے ہیں تو انگلی جی وہ پڑھا ہے ضرور پڑھا ہے لیکن وہ اس طرح پڑھا ہے جیسا چھوٹا سامنے ایک میرے بھائی تھے پروفیسر عبدالماجی میں اچھوڈی تھے عربی کے انگلی جی بہت اچھی تھی انگلی جی بہت اچھی تھی انگلی جی بھائی جو ہے تو ریزر بینٹ آف انڈیا میں عبدالخدیر بھائی میرے بھی جیگہ کوپیزہ بھائی ہیں فورڈ برانچ میں منیجر بھائی کرتے تھے بڑے خابر لوگ ہیں تو جب عبدالماجی صاحب کی شادی ہوئی ہماری بھائی خود سے وہ خود بھائی لیکی آورت تھی تو شادی کے بعد انہوں نے انگلی جی بات کرتے تھے گھر میں بھی تو ان کی باتیں ہی انگلی جی بھی کرتے تھے اس پر پہلے ان کی بچی پیدا ہوئی ازرا پھر پیدا ہوئی غزالہ اب بتائیے کہ ان کی مادر زبان کیا ہوئی ہے انگلی جی نہیں کہ انگلی جی سنتے تھے انگلی جی بولتے تھے اب حال یہ ہوا ہے کہ جب وہ بچیاں اسکول گئی تو وہ جو ہیٹمیسٹریس جو جو ٹیچر جو میں انٹرمی لے رہی تھی وہ اس سے اچھے انگلی جی بچیاں بول رہی تھی تو ہم پڑھائے ضرور لیکن پھر ہم اپنے بچوں کو اتنی انگلی جی بتائیں وہ فائدہ کیا کہ آپ کو خود انگلی جی نہ آتی ہو اور آپ کا بچہ انگلی جی پڑھے اور یہ یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے اور اس کے ویلے سے کہیں پرابلم ہو رہے ہیں بچے جو پڑھ نہیں پاتے ہیں وہ آگے پڑھ نہیں پاتے ہیں ان کی دماغی درد جاتی ہے یہ ایک مسئلہ ہمیشہ کا ہے اسے کوئی خواہد بات نہیں ہے اچھے بتائیں آپ کو پھر ای ٹی و اوٹو کا آپ نے خیر بات کیوں کیا کہا کچھ میجر چینجز ہو گئی تھی وہاں پہ ایک جو پوری ریجنل ٹیم تھی جس میں میں خود بھی تھی تو وہ پوری ٹیم ہی وہاں سے مطلب بھٹ گئی تھی یہ سمجھ لیجئے کہ مومنٹ تو ہوتے رہتا ہے زندگی میں تو وہ ٹھیک ہو گیا ایک مومنٹ تھا اس کے بعد آپ نے کس سے چینل ہو گیا نہیں اس کے بعد میں ایک ٹیلی شوپنگ ایجنسی مطلب وہ دور میرا ایسا تھا کہ اس دور میں اگر کسی کو پتا لگ رہا تھا کہ فیل ہی ہیں تو مطلب وہاں سے جوب آفر آ جاتی تھی تو جوب چھوڑنے سے پہلے ان کی طرف سے بھی جوب آفر آ گئی تھی جب ان کو پتا لگا کہ میں ای ٹیوی چھوڑ رہی ہوں تو پھر ان کے ساتھ ایسا سی اوٹ ہو گئے دو دھائی تین مہینے کا سفر تا زیادہ لمبا نہیں تھا ٹیلی شوپنگ میں کون سی کمبری سے چھوڑی ہیں آپ نوین ایڈوٹائی سی جنسی اور بس وہ تین مہینے میں سمجھا گیا کہ میری فیلڈ کا جوب نہیں ہے میں نہیں کر پاؤں گی کیونکہ ایک لیمیٹ ہوتی ہر چیز کی کیونکہ ایک لیمیٹ ہوتی ہے ہاں تو ٹھیک ہے پھر وہاں سے پھر یہ ہوا کہ سہارا کے لیے ہم نے ایک پروگرام بنایا تھا جس کا نام تھا کم آلونگ لیڈز گرو ٹوگے تھے اچھا اگین یہ جو پروگرام تھا اپنے آپ میں بہت یونک پروگرام تھا اس میں ہم نے ایک آدے گھنٹے کے پروگرام میں کمپنیز کا اچھیومنٹ ان کا پروڈکشن سارا کچھ لیا تھا سیون تھرٹی کو چلا کرتا تھا کافی اچھا رسپانس تھا پروگرام تھا بس چلتے گئے سہارا کے بات کیا ہو آپ کے ساتھ سہارا کے بات کا معاملہ ایسا ہے کہ کچھ اور چینلز میں جڑے پھر چھوڑ دیا مطلب بہت کم وقفے کے لیے جڑے پھر ہٹ گئے ان کا نام بھی نہیں لینا چاہیں گے جو بہت گلت ایکسپیرینسز تھے تو چھوڑ خیر بات کا اسے آخر میں دو ہزار پندرہ سے دو ہزار سترہ تک ایک ویلنیس ہیلت چینل تھا جسے پوری طریقے سے لانچ کروایا جو تاٹا سکائے پر دکھتا تھا میں سمجھتا یہ سارا چینل ویلنیس کو آپ نے اپنے ساتھ کو جلا اپی نہیں بخشی اس کی کیونکہ میں اس وقت میری بلانک آتے بھی دیارہ آپس کے لیے جو تقداؤں کر رہی تھی شہر میں تو اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ چینل وہ کھڑا کر رہے میں آپ کو بڑا حصہ ہے بڑا تاؤں ہے سر دراصل کیا تھا کہ جو چینل کے مالک ہیں سریندر گپتہ وہ اتنا زیادہ بھرہوسہ رکھتے تھے کہ مطلب وہ کبھی سوال نہیں کرتے تھے کسی بھی چیز کے لیے تو پھر ایسے لگتا ہے کہ جب کوئی انسان آپ سے سوال نہیں کر رہا وہ آپ کو ذمہ دار سمجھ رہا ہے تو آپ کی ذمہ داری اس کام کے لیے بہت زیادہ ہو جاتی ہے وہ کوشش ہی رہی وہ چینل بھی اچھا چلا لیکن کسی وجہ سے دو ہزار ستھاری بات پھر بس ہو گیا مطلب وہ اب اب پہ ہے اور ان کے کچھ فیننشل کرائیسے ہو گئے تھے کسی وجہ سے اب اب پہ ہے اب پہ ہے تو اب ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد سے لگے رہے کہ ہمیں آج کل ایف ایم سی جی میں جوڑ گئے ہیں آج کی جو نہیں نظل ہے اس کے لیے آپ کے کیا مطلب دیں گی کہ یہ لائن میں آئے ہیں لائن بری نہیں ہے لائن تو کوئی بھی بری نہیں میرے خواہد میں یہ سب سے اچھی لائن ہے لیکن اگر اسے آپ سمجھ اپنی ذمہ داری کے ساتھ اگر اس کام کو نبھائے تو کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ اگر میں ایک جھوٹ اپنے لیے وہ رہی ہوں تو اس سے صرف میری ذات کو نقصان ہو سکتا ہے لیکن اگر کوئی چیز جو میں جانتے ہوئے جھوٹی بات لوگوں تک رکھ رہی ہوں اور اگر لوگ مجھے فالو کرتے ہیں تو پھر یہ ہو جاتا ہے کہ میں لوگوں کی گمراہی کا سبب بن رہی ہوں تو جس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ اے نہ دنیا میں نہ آخرت میں کہیں پہ بھی کوئی بکشش نہیں ہے تو جس چیز سے میرے ایک قدم سے اگر پوری کمیونیٹی کا پوری قوم کا یا پورے کنٹری کا اگر نقصان ہوتا ہے ایک بہت بڑے یوت کا نقصان ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے مجھے وہ کام نہیں کرنا چاہیے چاہیے آپ کے دور میں جب گردی میڈیا نہیں ہوا کرتا تھا اس دور کے پترکاریتا جنللزم میں اور آج کیس میں کیا پرخمشز کرتی ہیں سر جب ہم کام کرتے تھے تو مطلب یہ ہوتا تھا کہ آپ نیوز والوں سے کوئی سپورٹ نہیں لے سکتے آپ کو اگر آپ کو بیچنا ہے تو آپ کو اپنے بلبوتے پر بیچنا ہے کیونکہ آپ کو کوئی کلائنٹ پلیج کر رہا ہے آپ کو کوئی بوکنگ دے رہا ہے اس کے لئے اسے کور کرنا ہے تو یہ نہیں ہوتا تھا جب آج کا جو دور جیسے سبھی دیکھ رہے ہیں یہ بلکل اُلٹ چکا ہے اب تو اوپر سے اوڈر آ جاتے ہیں کہ اس کو اس طریقے سے کور کرنا ہے کیونکہ ان کا پیکیج ہے کئی وقت ایسے ہوا ہے کہ کئی بڑی کمپنی بڑی بڑی برینڈ میں کسی کا نام نہیں لوں گی لیکن بڑی برینڈ کا میں نے یہ ابزور کیا ہے کہ ایک دو بار ان کے تعلق سے کوئی نیگٹیو نیوز چلی اور اس فوری طور پر روک دی گئی کیونکہ سب کو پتا تھا کہ اگر آگر چلائیں گے تو پیکیج روک جائے گا تو یہ یلو ازم جس کو ہم کہتے ہیں بلکہ یہ یلو ازم سے بھی دو قدم آگے ہیں باترین دور ہے یہ اور جس دور جو جب ہم تھے تو اس وقت پریس کا ایک کو پریس لکھی اگر کئی کاری دکھ جائے تو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا اب تو مطلب بولنے میں بھی شرمندگی ہوتی ہے کہ ہمارا یہ کوئی بیگراؤن تھا کیونکہ لوگ پسند نہیں کرتے آج کل مطلب پریس بول دو یا میڈیا بتا دو تو بڑی نفرت سے اور نفرت سے زیادہ میں یہ کہوں گی کہ گھن سے دیکھتے ہیں لوگ بالکل اس طریقے سے تو اپنے آپ کو شرمندگی ہوتی کہ پتا نہیں ہم نے کیا کام کر دیا کیا قرآن کیا آدھر نے دیکھا آپ نے کہ جو اس فیلڈ سے جڑے ہیں وہ کس طرح جو ہے احساس سے کمتری کے شکار ہو گئے آج کی میڈیا جو ہے جس طرح سے گھردی میڈیا بنی ہوئی ہے تو اس کا نتیجہ بھی ہگت رہے ہیں لوگ پکڑ رہے ہیں مار رہے ہیں گاڑیں جلا رہے ہیں اور پوام کا ایک غصہ ان کے خلاف ہے اور اس میں جو ہے تو خاص کر وہ تیہاڑی صدیر ارنب سورانی اور یہ نعمیش ڈیوڈن اور کیا ناوز کا ڈرکی کا آج تک والی تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس پترکاریتہ کو یا جنرلزم کو جو ہے پترین دور سے گزار دیا ہے پرحال میں آپ یہ کہ یہ تو خیر کردی میڈیا کا دور بہت زیادہ دل رہنے والا نہیں حالات پھر سے بدلیں گے اور پھر جو ہے تو چوتہ اسطم جو ہے ہمارا واپس آئے گا یہ فیچر میں یہ سب ہوگا ضرور کیونکہ کوئی چیز ہمیشہ رہتی نہیں ہے اور حق کو کبھی دبایا نہیں جا سکتا گندگی چھوٹ اور مکاری جو ہے زیادہ دن چلتی نہیں ہے تو میڈم آپ یہ میں سب سے کہنا پوچھنا چاہتا تھا کہ ہم جیسے دو جو میڈیا سے بلانگ کرتے ہیں جیسے میں تو دور دشن میں میں نے کام دیکھا ہے میرا اس کے بعد میں نے ٹائم ٹی وی جی ہے جو چینل ہے اس کا مارٹوڑا ویروپ شیخ بھی رہا ہوں تو ہم ہم جو ہے تو ہماری کیا زمیداری نہیں ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو یہ ساری ایکٹوڈیس کے لیے تیار کریں ان کوئی لیے موقع پرام کریں کوئی انسٹیٹیوٹ کوئی کالیج وگر آپ کچھ ایسا دیکھیں انسٹیٹیوٹ اور کالیج میں ایتھکس آپ نہیں سکھا سکتے وہاں آپ کورس پڑھا سکتے ہو کہ کیمیرا کس طرح سے آپریٹ ہوگا ڈائریکشن میں کیا ہوگا لیکن جو زمیداری ہوتی ہے جو بیسیک ایتھکس ہوتی ہے جسے آپ یہ کہہ لیجیے کہ ان کی اپنے اندر کی ایک انتر آتما ہوتی ہے ضمیر جسے ہم کہتے ہیں تو ضمیر کا ہونا بہت ضروری تا اور باز ضمیر ہونا بہت ضروری ہوتا ہے کچھ لوگ بہت جلدی بہت شارٹ کٹ کے چکر میں جو ہے تو کسی بھی حد تک گزر جاتے ہیں جن کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریل کی ہڈی نہیں ہوتی کچھ بھی کر لیں گے لیکن آج بھی ایسے اتنے برے دور میں بھی کچھ اچھے لوگ تو ہیں جن کی وجہ سے یہ جمع ہوا ہے کچھ بہت اچھے نام ہیں جو آج کے دور میں بھی نہیں جھکے جن پہ ایک طرح سے کہا جائے کیسے ضروری ہیں ان کے گھر والوں کو ستایا گیا پریشان کیا گیا ان کے جو ایسے سیٹ ہیں ان کے جو بہت قریبی لوگ ہیں جو کسی طرح سے گورنمنٹ جوبز میں ہیں تو ان کے اوپر طرح طرح کے پریشلز ڈالے جا رہے ہیں لیکن اس کے باؤجد بھی اپنے جے کے پر مستقی میں لیکن اتنے سب میں ایسے ہوتا ہے کہ اگر ایک مینجمنٹ اچھا ہے تو آپ ان کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہو کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کے اوپر جن کے اندر میں آپ کام کر رہے ہو جس ارگانائزیشن کے لئے کام کر رہے ہو خصوصاً میں ڈی ٹی وی کے لئے کہنا چاہوں گے کہ پرنو براہ جیسے جو منجمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں جو ایک میں انہیں اپنے آپ میں ایک انسٹیٹوٹ مانتی ہیں تو پرنو راہے اور مینو دعا اور مرنال پانڈے نے دوردرشن پر پہلے جو ہے انہوں نے پرائیڈو کو ایک سی اسپیشل لگے وہ آتا تھا اپیسوڈوں کا جو دوردرشن نہیں گناتا تھا وہ لوگ گناتے ہیں شروعات جو ہے بلکل بلکل مرنال پانڈرسٹری میں دوردرشن پرنو راہے ورڈیزوک ہاں ورڈیزوک ہاں ورڈیزوک ورڈیزوک ہوا کرتا تھا بہت اچھا ہوا کرتا تھا وہ بہت بڑے لوگ اور بہت بڑے لوگ ہیں اور بہت بڑے لوگ ہیں یہ لوگ یہ بڑے جو ہے خالیس ہاں یہ بڑے صرف قد سے نہیں ہیں یا ڈیزگنیشن سے نہیں میں مانتی ہوں کہ یہ لوگ بڑے ہیں اپنے ضمیر سے بھی کیونکہ اگر پانڈو بروہ موقع نہ دے جس طرح سے وہ موقع دیتے ہیں اپنے جتنا فریڈم ہے تو ان کے بھی چینل پہ وہی سب چلے اور پھر شاید ہمیں کوئی رویش کمار دیکھنے کو نہیں ملتا رویش کمار رویش کمار اس طرح سے بولنے والے بھی بہت کم ہیں اور اس لیول کے بولنے والے بھی بہت کم ہیں ایک چینل دے گیا ہاں بس ایک چینل میں تو ایک ہی کر سکتے ہیں باقی کچھ اچھے نام بھی تھے اجیت انجم تھے اجیت انجم ابھی بھی کرتے ہیں ارمیلیش جی تھے ابھی بی پی پی جو پہلے تھے آپ کے جنہیں بہت زیادہ پریشان کیتا ابھی شار شرما سے تو بہت زیادہ پریشان کیا گیا عارفہ خانم بڑا اچھا لکھتی ہیں ابھی بھی لکھتی ہیں عارفہ شیروانی شیروانی تو یہ اچھے لوگ ہیں ان کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ابھی بھی کچھ لوگ میڈیا میں نیوز دیکھتے ہیں ورنہ تو پھر انٹیٹینمنٹ نیٹ ورک اچھا ہے تو یہ مطلب میرا سوال ہوئی تھا کہ کیا ہم جو لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہیں کہ اس ایسے اب پور آشو طور میں جہاں پر میڈیا کو خرید لیا گیا ہے آج سارے چینل جو ہے تو یا تو انبانی کے ہے یا دانی کے ہے تو لیکن یہ نہیں رہیں گے بہت دن تک نہیں چلتا کوئی بھی تو کیا ہم کو کوئی ایسی تیاری نہیں کرنی چاہیے کہ ہم بھی جو ہے اپنے بچوں کو جنرلزم سکھائیں اس سلسل میں کیا کیا جا سکتا ہے آپ کی نظر میں دیکھیں جنرلزم سکھانے کے لیے مطلب جنرلزم کیا ہے بیسی کلی آپ جب کوئی چیز کو غلط دیکھتے ہو تو غلط کو غلط بولنے میں کے لیے آپ کے اندر گرس ہونے چاہیے اور آپ میں ایک ہمت ہونی چاہیے چاہے سامنے والے کہ ڈیزنیشن پوزیشن کچھ بھی ہو آپ اسے سوال کر سکیں کہ آپ یہ غلط کیوں کر رہے ہو اور آپ میں اتنا انسینس ہونا چاہیے کہ آپ کسی غلط چیز کو جب دیکھو تو آپ اس کو لوگوں کے بیچ میں لاسکتا ہے تو یہ سینس تو میرے کھان میں جو ہم چھوٹی مٹی جو محیم چلتی جیسے آج کل سوشل میڈیا پر کافی ہے سیٹی جنرلیسٹ ہوتے ہیں آپ اپنے آس پاس میں بھی کوئی غلط چیز دیکھتے ہیں تو اسے اجاگر کرتے ہیں سوشل میڈیا کے آجانے سے یہ بھی ہو گیا ہے کہ چھوٹے مٹے لوگ ویڈیو بھی بنا کے ڈال دے رہے ہیں جو دیکھ رہے ہیں تو اس سے کافی کچھ چیزیں باہر آئی ہیں اور ہونا چاہیے مطلب میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے اگر آپ کا اشارہ کمیونیٹی کے طور پر تو ہاں تو میں یہ کہوں گی کہ بلکل بے شک ہونا چاہیے مسلمانوں کا بہت بڑا رول رہا ہے ہندوستان کی آزادی میں ہندوستان کی جو معاشی بہالی ہے اس میں ہمارا بہت بڑا ہم یہ کہتے ہیں کنٹریبوشن ہے یوگدان ہے تو صرف اس ایک جگہ سے ہم پیچھے کیوں ہٹتے ہیں اس ایک جگہ سے آپ یہ کیوں چاہتے ہو کہ صرف اس میں ٹیرریسٹ 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 کر کے دکھایا جائے اس میں یہ بھی تو بتایا جائے کہ ان کا اچھیومنٹ کیا ہے آپ جب بات کرتے ہیں تو آپ صرف اسامہ بن لادین کی بات کرتے ہیں آپ ٹیرریسٹ کی بات کیوں نہیں کرتے ہیں آپ ڈاکٹر ریپیچے کلام صاحب کی بات کیوں نہیں کرتے ہیں تو یہ یہ بھی یہ تو مطلب جتنا انہوں نے ڈیمیج کیا اس سے کئی گنا زیادہ انہوں نے دیا ہے ڈیمیج کا کیا تھا نہیں اسامہ بن لادین کی جو یہ بات کر رہے ہیں وہ تو مطلب ورڈ ورڈ وائز ہے تو یہ اس سے کیوں جوڑتے ہیں یہ مطلب اب ہر ایک چیز کو اور دوسری چیز سب سے اہم چیز یہ ہے اس سے زیادہ اہم جو ہے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہماری قوم کو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے ایجوکیشن اور روزگار کے اوپر دھیان دینے کی اور اس سے زیادہ ضرورت ہے ایک ایسی کوئی ارگنائزیشن بنائے جس میں وہ لوگ جن پر ظلم ہوا ہیں جنہیں کئی کئی سالوں تک جیل کے اندر سڑا دیا گیا ہے پچیس سال چھبیس سال تیس سال کے بعد فیصلے آتے ہیں کہ وہ انوسنس ہیں آپ بتائیے وہ جو پچھلا تیس سال ہے اس کا وہ کیسے یہ کمپلیٹ کریں گے اس میں جو اس نے اپنا سب کچھ کھو دیا ماں باپ کھو دیا بیوی بچے کھو دیا یا وہ اپنے جوانی کا وہ وقت کھو دیا اسے کوئی کیسے پورا کرے گا اور آپ صرف یہ دو لائن بول کر کر دیتے ہو کہ ٹھیک ہے گلتی ہوگی کیا گلتی ہوگی آپ کی ایک گلتی سے کسی کی پوری زندگی وہ ایک آدمی نہیں تھا اسے ایک آدمی سے کافی لوگ جڑے ہوئے تھے تو اس طریقے سے اس لائن پر کام کرنے کی بہت زیادہ اور بہت سخت ضرورت ہے اور ایمانداری سے کام کرنے کی ضرورت ہے صرف مجھے لگتا ہے اس میں فرقے بنا کے اور یہ اپنے آپ کو کسی ایک سپیسیفک چیز سے جوڑ کر رکھنے سے بجائے یومنیٹی کے لئے کام کرنا چاہیے صحیح ہے آپ نے کمیشکر کیا کہ لوگ جو گرفتار ہوتے ہیں سالوں تک رہتے ہیں یہ ٹھیک ہے وہ لوگ گرفتار کرتے ہیں اندر رہتے ہیں لیکن کبھی کسی آدمی نے ایک شازوناس کی بات نہیں کرو ہمیں کچھ لوگوں لوگوں نے کیا ہے انہوں نے کبھی کلیم نہیں کیا کہ ہم کو انہوں نے تیس سال پیتیس سال چالی سال بیس سال پنڈہ سال بھی گرفتار کرو ہم بے گناہ ثابت ہوئے ہیں تو انہوں نے کبھی کلیم نہیں کیا کہ ہمارے دین واپس کرو یا ہمارے پیسے ہمارا جو ہم کمپاسیشن کو کلیم کرو تو اس میں ہماری بھی علاقہ ہیں کہ ہم جو ہے تو ان کو معاف کر دین میں یقین رکھ دیں تو مجھے لگتا ہے یہ ہماری گلتی سے زیادہ ہماری مجبوری ہوتی ان لوگوں کی کیونکہ وہ تیس سال میں پوری طرح توٹ چکا ہے بیس سال میں پچیس سال میں بانس سال میں توٹ چکا ہے کوٹ کے چکر گاٹتے گاٹتے فیملی تنگ آ چکی ہے پولیس کو اس نے اتنی بری طریقے سے فیس کیا ہوتا ہے کہ پولیس کیا ہے یہ آپ سے ہم سے زیادہ اچھی طرح وہ سمجھ چکا ہوتا ہے مطلب جو بھی لیول ہے وہ فیل لڑنا نہیں جاتا وہ اپنے آپ میں سرینڈر ہو چکا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ ایکسپ کر لیتا ہے کہ میری زندگی اسی طرح سے تھی میرے نصیب میں لکھاتا میں کیا کروں تو یہ جو بیچارگی ہے یہ اس کے اندر آ جاتی ہے اور جو کچھ ایسے بھی ہیں جو اس سے لڑ لیتے ہیں جن کے دوسرا میں سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہمارے سسٹم کی کہ اگر آپ کو اپنے لیے حق بھی مانگنا ہے انصاف بھی مانگنا تو آپ کے پاس پیسوں کانا ضروری تو جب بندہ اندر تھا باہر ہی نہیں تھا لڑی نہیں سکتا تھا تو کہاں کس کے پاس انصاف مانگے کیسے انصاف مانگے اس کے لیے تو ہم لوگ بھی ذمہ دار ہیں اس سے کہ میں اپنی ذکر کیا تو میں نے ہمارے ساتھ بھی ایک واقعہ بھا تھا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بندہ بھی سر اتحال اٹھا سار ہو جائیں ایک ہمارے دوست محمد خان ان کا اندخال ہو گیا پولیس نے ایک ٹیررلیسٹ اٹیک کے ٹھکر میں ان کو ڈھا لیا تھا اور وہ رات میں پولیس آ کر بمبی پولیس آ کر لکھے گئی ان کو اور اس کا پتہ ہی نہیں سل رہا کیوں کہاں پولیس ہیں کی جواب نہیں دے رہی ہم لوگ بمبی چکر مار رہے ہیں تو ہاں نہ کوئی جواب نہیں مل رہا ہے تو پھر ہم نے بازابتہ ہائی کورٹ میں ہماری سنیٹرن ہے کانسل فور ہم نے بازابتہ اس کی ہائی کورٹ میں پیچھن فیل کی اور اس وقت پھر یہ جو پولیس ہم بتا نہیں رہی تھی اس کو جواب دینا پڑا ہائی کورٹ میں آ کر کے انہوں نے اس کو کس چرمج گرفتار کیا ہم کو یہ بھی بتانے تھے کہ ہے ہے کے نہیں ہے غیب تو نہیں ہوا وہ ہائی کورٹ میں اس سے ہم پتا چلا ہے کہ وہ بمبی میں کنا جگہ پر گرطار کیا گیا ہے کنا جگہ کنا معام دے رکھا گیا ہے اور پھر بعد میں ہم نے جو ہے اس کا سارا کمپسشن کلیم کرنے کے لئے ہم نے فیلشن بھی فائل کی تھی تو ہم کو اس میں کامیہ بھی ملی اور اس کو چھوڑنا پڑا پولیس کو کیونکہ وہ بہت بہت منا را گناہ تھا جب ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھے ہائی کورٹ پہ پیش نہیں کر پایا تو ہائی کورٹ نے ان کو آرڈر دیا اور ہائی کورٹ کے پال بہت بہت باور ہوتے ہیں مجھے نکلی کورٹ چلتی ہے ایٹی ایس کورٹ چلتی ہے یا جو ڈاڈا کوب ہوتی ہے یا جو بھی جو ہی کورٹ زمانے میں ہوتی ہے ابھی بھی جو تو ان کورٹ سے زیادہ پاورفل ہماری ہائی کورٹ ہوتی ہیں وہ ہم آگ نہیں جاتے ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ وہ جائیں اس کی مثال ہم لوگ خود ہیں تو یہ ایک بات تو یہی ہے کہ ہم خود جاتے نہیں ہیں انسا کے پاس راستے میں ایک میں کچھ کو ایک آخیا اور ہم لوگ گرپتار کر لی پولیس ہم لوگ جا کے اس کو ہم نے ان کو چھڑایا دن بار ان کے ساتھ رہے درمانات بھی کڑا بھائی یہ کی سب کیا شام پاہ پہ جب چھوٹے ہو تو ہم دن بار تو ان کی میند کر رہے تھے ان کے لیے تو انہوں نے ہم سے تو چاہیے نہیں پوچھی لیکن وہ جس آدمی نے ان کو ہتریے دال کر پولیس والا لے کر آیا تھا وہ اس کو شام میں چاہے پڑا رہا تھا چھوٹنے کے بارے کتنی افسوس ہوتا ہے کہ یہ ہماری رمینٹیلیٹی ہے وہ اتنی تھرکلاس ہے کہ جو ہم پر ضرور کرتا ہے ہم چاہے پڑا دیں یہ یہ دیکھیں کیا ہوتا ہے ہمیں نیچر ہے جیسے اگر ہم دیکھ لیجے اگر آپ پولیس اسٹیشن میں جائے تو لوگ آپ کو بٹھا کے رکھتے ہیں ایک ساکلوجی ہے کہ آپ زیادہ جلدی کرو گے تو اتنی اتنا آپ کو لمبا بٹھائیں گے آپ پیشنس لی بیٹھ جائیے سکون کی ساتھ بیٹھ جائیے باقی کے اپوانمنٹ بھل جائیے آپ کا کام آپ کے طریقوں سے ہوگا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ڈر کا جسے ڈاکٹر کے پاس سمجھاتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کو جب آپ کا پیشنٹ اس کے ہاتھ میں تو اس طرح کی دوائیاں اور اس طرح کی بیماریاں بتاتا ہے کہ آپ بھلے بہت کچھ جانتے ہو لیکن اس وقت تو آپ یہ ڈر جاتے ہو کہ اگر ہم نے کوئی ایسا فیصلہ کر لیا تو ہمارا وہ فیصلہ ہمارے کسی رشتے دار کے ہمارے عزیز کو تکلیف نہ دے دے کیونکہ ہمارا بندہ اس کے ہاتھ میں آپ جان رہے ہو کہ یہ غلط ہے آپ جان رہے ہو کہ اسے ہارٹ کی پرابلم نہیں اسے گیس کی تکلیف ہو لیکن آپ رسک لینا نہیں چاہتے تو یہ جو ڈر ہے اس ڈر کا ہر انسان فائدہ اٹھاتا ہے اور یہ ڈر ہر انسان میں ہم میں بھی ہے آپ میں بھی ہر انسان میں ہوتا ہے حالات جیسے جیسے حالات انسان کے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو حالات میں ڈھال لیتا ہے جو نہیں ٹوٹتے ہیں وہ پتھر ہو جاتے ہیں پھر ان پہ کوئی چیز اثر نہیں کرتی وہ بہت کم ہوتے ہیں کیونکہ انسان جب اس پہ خود پہ تکلیف ہو تو نہیں ٹوٹتا لیکن اس کے آس پاس کے لوگوں کو جب گھیرا جاتا ہے تو ڈیفینٹلی جیسے ہوتا ہے آپ دیکھیں ابھی بھی جو سسٹم میں چل رہا ہے آپ چھوٹا سا پروٹیس کر دیتے وہ آپ کو اٹھا کر کے اندر ڈال دیا جاتا ہے بینا کسی سوال جواب کے آپ کے گھر کے باہر آ کر کے بورڈ لگا دیے جاتے ہیں کہ آپ کی پروپرٹی جو ہے انیلامی پہ چڑھا دی جاتا ہے اسی اس کر دیے تو ٹھیک ہے اب یہ سب کوٹ جائیں گے پھر یہ ایک لیندی پروسیز ہے اتنے ٹائم تک اتنی تھنڈی ہے اس میں کسی کو بینا وجہ اپنے گھر کے اندر لکھا ہے سب بولنے کے لیے نہیں اس میں ہائی کورٹ میں ایسا نہیں ہوتا ہے ہائی کورٹ میں پیٹشن فائل کرتے ہیں تو فوری آپ کو سرکولیشن ملتا ہے اور ہائی کورٹ اس کو ڈیرکشن دیتا ہے نہیں یہی تو معاملات نے بڑا لمبا ہے جیسا کہ پروپورٹی کا معاملہ وہ معاملے لمبے چلتے ہیں پہتی پہتی چال چلتے ہیں لیکن ڈیرکشن کے معاملے فوری کھالو جاتے ہیں نہیں ابھی آپ دیکھ لیے جیسے کافی لوگ ہیں میں کسی ایک دو کا نام نہیں لوں گی کافی لوگ ہیں اس میں پیچھے ایک لیڈی کا کیس تھا سفورہ جرگر کا آپ دیکھیں کتنے دین اندر نہیں پھر ابھی دو تین لڑکیاں اور تھی صرف بولنے کے لیے اندر لکھا گیا تھا ان کا اور تو کوئی قصور نہیں تھا وہ پورا پلانڈ کر کے اس طرح سے کیا گیا تو ٹھیک ہے اب ہائی کورٹ وغیرے میں جو پڑے لکھے لوگ ہیں جنہیں راستے پتا ہے اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ راستے پتا ہونے سے زیادہ پیسہ ہونا ضروری ہے کیونکہ آپ ہم مانیں یا نہ مانیں لیکن ایک بہت تلخ حقیقت ہے کہ ہمارے سسٹم میں اگر آپ کو لڑنا ہے تو آپ کے پاس پیسہ ہونا بہت ضروری ہے آپ بینہ پیسے کے وکل نہیں کر سکتے آپ بینہ پیسے کے آپ کی پیٹیشن نہیں دلتی آپ کا مومنٹ نہیں ہوتا آپ کسی آپ پورٹ میں جا کے خود اپنے سے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے آپ کو تو ایڈوکیٹ کھڑا کرنا ہے نہیں اس کے لئے ایک راستہ ہے ہر عدالتوں کے اندر ایک سہولت میں دی جاتی ہے کہ آپ وہاں جائیں اور آپ کو اکھل بھی دیتے ہیں وہ سارے خرچے پورٹ پر برداشت کرتی ہے نہیں وہی کہہ رہی ہوں نے جانکاری کے ساتھ اتنا آپ کے پاس میں ایک سورس بھی ہونا چاہیے نہیں اس میں کیسا ہے کہ ماندو کے کوئی ایسا ماملہ ہے کہ اکبار بچھا پیا تھائکون کے اتنا پاورو ہوتے ہیں کہ وہ سو بوٹوں اس کو پیٹشن نہیں وہ تو لے لیتے ہیں وہی کہہ رہی ہے ہم Sorry ہم آسکر میں میں یہ ہے ہیں ہماری مسئبت یہ ہے ہم لوگ انپڑھے ہیں جاہل ہیں یا ہم لوگ کو بتایا نہیں جاتا کہ ہم ہمارے پاور کتنے ہیں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں یہ ہم کو بتائے گی کسی نے تو ایسے نہ کلی لوگ ہیں نہ ایسے کلی بتانا چاہتے ہیں اور لوگ احمدیں توڑنے والے زیادہ ہیں ہم بے شک یہی بات ہے اور میں یہ نہیں کہوں گی کہ صرف برے لوگ ہی ہیں میرا واسطہ ایسی پولیس سے بھی پڑھا ہے میں نے ایسے پولیس والوں کو بھی دیکھا ہے جو لوگوں کو اپنی گود میں اٹھا کر کے چلتے ہیں جنہوں نے راستے کروز کر رہے ہیں جنہوں نے بینا مطلب کہیں فسے ہوئے لوگوں کی مدد کر کے اوٹ آف دوی جا کے ان کو اس میں سے نکال آئے تو اچھے برے لوگ اگر یہی ہوتے ہیں کہ یومن نیچر ہے یہ ہے کہ آپ کتنا لڑ سکتے ہیں اور آپ کہاں تک جا سکتے ہیں پولیس کا ذکر ہوتا ہے پھر پولیس اٹھا دیجئے آپ کا جینہ رہا ہو جائے گا میرا آپ کا جینہ نہیں بے شک یہ پولیس جو ہے اتنی بری نہیں ہے پولیس یہ ٹھیک ہے کچھ معاملات کے اندر پولیس بہت سخت ہوتی لیکن آج لو ان اے انڈر کی مینٹن کیا ہے یہ پولیس کی ہے آپ ہٹا دیجئے آج اگھنٹ ٹک لیدی کی شہر میں کیا ہو رہا تھا آپ کے سارا یہ جو ہے یہ جو پولیس ہماری ہے خاص کر ہماری مہاریشٹر پولیس تو بہت اچھی ہے لیکن کیا ہے کہ ہم خود اپنے حقوق سے یا اپنی جو ہے تو ہم کو جو حقوق ملے ہیں کہ ہمارے پاور کا ہم کو احساس نہیں ہے اس کا ہی بڑا دکھ ہوتا ہے نہیں میں آپ کی بہت سے پوری طرح یہاں پہ اگری کروں گی کہ مہاریشٹر پولیس جو ہے یا مہاریشٹر میں جو ہم رہتے ہیں میں اسے بہت جگہ پہ گھومتی ہوں کام کے سلسلے میں جانا آنا ہوتا ہے لیکن جتنا زیادہ سیف اور سیکیور ہم یہاں محسوس کرتے ہیں مہاریشٹر میں تو مجھے نہیں لگتا کہ کہیں اور سپیشلی بامبے میں تو رات کے دو بجے اکیلی لیڈیز بھی ٹرابل کر لیتی ہیں اب میں یہاں سے مطلب بامبے ناسک ناسک سے یہاں اس طرح سے میں نے ٹور رکھا ہوا تھا مجھے کہیں کوئی تکلیف نہیں لگی اور لوگ بھی اچھے ہوتے ہیں مطلب لوگ تو ہر جگہ بے اچھے بورے ہوتے ہیں لیکن جو پولیس کا کوپریشن ہے جو سنتی ہے تو لوگ اور اورڈر بہت اچھا ہے مہاریشٹر میں تو خیر نو ڈاؤٹ یہ ادر اسٹیٹ میں ہوتا دکت ہو جاتی ہے کہ آپ جاتے ہو تو آپ کو وقت پہ ریٹن آنا ہی ہے جیسے ہم اگر ڈلی وغیرے جاتے ہیں تو پھر رسک نہیں لیتے چاہے جتنے اچھے لوگ ساتھ میں ہو پھر رسک نہیں لیتے تو ٹھیک ہے کچھ چیزیں ہم کو خود بھی لے کے چلنی پڑتی ہے اور بیہار تو سیل ورسٹ ہے اچھا ایک بہت ہوتا ہے کہ یہ آپ نے جو کمپنی جوین کی ہے ایف ایم سی جی کے لئے یہ مطلب کیا ہے اس کے پروڈٹ کیا ہوتے ہیں ہماری کمپنی جو ہے پرفیوم ڈیوز روم فریشنرز روم سینٹائزر ہوم سینٹائزر یہ سب بناتی ہیں میں افیکچرین کرتی ہے اور اچھا رسپانس ہے کمپنی کا اور آرانگاباد میں آپ نے سی بخصے سے آئی ہیں ہاں اس وقت تو آرانگاباد میں میری جو آمدیں اسی سلسلے میں ہوئی ہیں میرے کلائنٹ سے کچھ اور کل تک جیسے آپ نے دیکھا کل تک نہیں آج بھی آپ کو جو وقت دیا تو اس پر پہنچ نہیں پای کیونکہ وزیٹ سی تمہیں مہاراش ریلیڈ کر رہی ہیں پوری طرح تو انشاءاللہ چل رہے بھئی اب یہ جاتے ہوتا ہی کا آخری سوال چونکہ آپ کا تعلق میڈیا سے رہا ہے تو ہائی نئی نسل کو یا آنے والی نسلوں کو یا اس نسل کو کیا میسیج دیں گے آپ دیکھیں مجھے میڈیا میں آنے والے پانچ دس سال تک کوئی کریئر کسی کے لئے دیکھ نہیں رہا کیونکہ فیوچر کی بات کر رہی ہیں ہاں فیوچر کی بات کر رہی ہیں آنے والے پانچ دس سال ہاں پانچ دس سال کی بات کر رہی ہیں کیونکہ اس میں ہوتا کیا ہے اچھے دینیں تب تک تو بھی مسئلہ نہیں ہے اچھے دین کے بات کی بات ہو رہی ہے اچھے دین کے بات کی بات ہو رہی ہے صحیح ہے تو اس میں ایسے ہے کہ کیونکہ کیا ہے کہ جب وہ چیز بچے گی ہی نہیں کیونکہ یہ مان کے چلیے کہ جیسے اگر کھانے میں نمک ضرورت سے زیادہ ہو تو آپ ایک دو نیوالے تو چک سکتے کھا سکتے یا بہت زیادہ اگر آپ کی بھوک ہے تو آپ تھوڑا سا کھا لوگے پر اس کے بعد پھر نہیں افورڈ کر سکتے ایسی طرح شکر بھی اگر بہت زیادہ ہو تو اس وقت جو ہے تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ یہ حازمہ خراب کرنے والی جو چیز چل رہی ہے اس کے بعد میں جو فلیش آٹ دور چلے گا جو کلین ہونے والا دور چلے گا وہ بہت الگ ہوگا اور بہت مشکل ہوگا لوگوں کے لئے سروائیو کر پانا یا کر جانا کیونکہ ایک اور بات میں آپ سے کہوں گے کہ آج کے دور میں میڈیا مطلب نیوز بچی کا ہے آج کے دور میں نیوز ریپورٹرز نہیں ہیں آج کے دور میں اینکر ہیں اگر آپ دیکھ لیں تو بڑے بڑے پروگرامز میں ایک دم ہائی فائی سٹائل میں اور جو میک اپ پہ ان کے خرچہ کرتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ نیوز ریپورٹرز ہم تو بہت پہلے نیوز دیکھا کرتے تھے برخادت جب انہوں نے کچھ چیزیں اپن کی تھی جیسے بوت کیپچرینگ وغیرے ہوتی تھی تو ہمیں تو وہ دور یاد ہے کہ ہاں اس طریقے سے ریپورٹرز ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹھنے کے ٹھکانے نہیں ہوتے کھڑے رہنے جو ملا وہ کھالیا جیسے آیا ویسے جیلیے ابھی بھی اس ویسے لوگ ہیں لیکن اب جو ہے نا گلیمر آگیا ہے تو جب کنٹین سے زیادہ گلیمر جس چیز کی بیسیک نیڈ اگر وہ ختم ہو جائے اگر ہمیں جو روٹی بنانی ہے اور اگر آٹے میں آٹے سے زیادہ نمک ہوگا تو روٹی تو نہیں بنا سکتے یا آٹے سے زیادہ گھی پڑے گا نمک خٹا دیجے اگر گھی بھی آپ ڈال دو گے تب بھی روٹی نہیں بنا سکے تو جو مشرا نے وہی ختم ہو چکا ہے تو اس کے آنے کرنے میں وقت لگے گا تو مجھے نہیں لگ رہا کہ آج کی جو جنریشان نے یہ اتنی پیشنس ہے ان میں اتنا پیشنس نہیں ہے یہ اپنے راستے خود نکار رہی ہے جیسے سوشل میڈیا ہو گیا آج اگر کسی لڑکے کا کسی بچی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو آپ دیکھ لیجے ٹویٹر اٹھا کر کے وہ انہیں پتا ہے کہ ان کو کس کو ٹویٹ کرنا ہے امیجیٹلی ٹویٹ کر دیتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ایک طرح سے سوشل میڈیا سے کافی فائدہ بھی ہوئے نقصان بھی ہوئے لیکن فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ کو پتا ہے آپ اگر ٹویٹ کر دیتے ہیں تو کنسن آفیسر جس کو نہیں پتا ہوتا جس کے نام سے لوگ آپ کو بے اوقع بنا رہے ہوتے ہیں اس تک وہ خبر پہنچ جاتے ہیں ایک سیکنڈ میں ایک سیکنڈ میں تو وہ ایک اچھی چیز بھی ہو رہی ہے تو آنے والا دور مجھے لگ رہا ہے نیوز چینل سے زیادہ سوشل میڈیا کا ہوگا ایپس کا ہوگا اور دوبارہ سے جو ہے اکبارات کا ہوگا یہ میرا پرسپشن ہے کہ اکبارات دوبارہ زندہ ہوں گے کیوں 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 کیونکہ اس وقت جو جنریشن ہے اگر آپ دیکھیں اور آپ اور ہم خود بھی چونکہ ہم پڑتے تھے اگر آپ ایک خبر پڑتے ہو تو پڑی ہوئی خبر آپ کو بہت دیر تک دماغ میں ریجسٹر رہتی ہے آپ امیجٹلی اسے لنگ کر لے تو کی اچھا یہ ارتنے بجے ہوا یہاں ہوا جو ہاتھ رس کا کیس ہوا آپ نے جو نیوز چینل پر دیکھی تھی وہ اس نیوز سے زیادہ آپ کو نیوز زیادہ رہی جو آپ نے پڑھی ہوگی ہے اور پڑھائی کم ہونے کی وجہ سے ریڈنگ کم ہونے کی وجہ سے لوگوں میں جو ہے بھول جانے کی عادت دیولپ ہو رہی ہے آج جو ہمارے دور میں بہت ایک عمر میں آنے کے بعد میں انسان بھول جایا کرتا تھا تو اب کچھ اسٹیڈیز بھی آئی ہیں امریکہ وغرے سے کہ ریڈنگ اگر کم ہوتی ہے تو آپ میں بھول جانے کی جو یہ چیزیں ڈیولپ ہو جاتی ہیں بہت فاسٹ ہو جاتا ہے تو وہ بہت ضروری ہے ریڈنگ جو ہے بہت ضروری ہے تو یہ دور آئے گا مطلب یہ ایک چکر ہے یہ دوبارہ سے آئے گا اور جو پڑھنے والے ہیں جنہیں پڑھنا اچھا لگتا ہے وہ چیز چھوٹ نہیں سکتی خیر مجھے دم کہتا ہوں آپ کی بات کیونکہ ویڈیا کے جن واپس آئیں گے اور خاص کر داراج کے دور آئیں گے لیکن شاید آپ کو پتا نہیں ہے کہ ابھی گورنمنٹ نے گورنٹ آب انڈیا نے ایک نئی ایڈوٹیزمنٹ پولیسی لے کر آئی ہے یہ ایڈوٹیزمنٹ پولیسی یہ کہتی ہے کہ جو بڑے کورپیٹ اکبار ہیں وہ وہی سی زندہ رہے باہر ہی سارے اکبارات ختم ہو جائے یہ تو پہلے سے ہی چل رہا تھا صرف اس گورنمنٹ نے کہا ہم یہ نہیں کہہ سکتے پہلے کیا تھا ایک ڈی ای وی پی ریٹ آتے تھے جو دلی سے ڈی سائیڈ ہوتے تھے یا جو ہوتے تھے جو لوکل اکبارات ہوتے تھے ان کے لئے ایک الگ ریٹ ہوتے تھے جو گورنمنٹ کی ڈی سائیڈ کرتے تھے تو وہ سارے اکبارات کو ملتا تھا ایسا نہیں ہے جن کے نمبرز ہوتے تھے جو پہلے چار یا پانچ ہوتے تھے انہی کو جو گورنمنٹ کی ایڈے ہو جاتی تھی تو وہ جاتی کس بیس پہ تھی سرکولیشن پہ اور وہ ڈیسٹریبیشن پہ نہیں ہی جاتی تھی سرکولیشن پہ اور ریڈرشپ پہ جیسے کچھ اکبارات ہوتے ہیں کہ ان کا ڈیسٹریبیشن زیادہ ہوتا ہے لیکن جو ریڈرشپ ہوتی ہے وہ کچھ اکی زیادہ ہوتی ہے اس کی ریزن ہوتے ہیں کہ کچھ اکبارات کے جو ریڈرز ہوتے ہیں وہاں بڑے لاحل ہوتے ہیں وہ خرید کے پڑھتے ہیں اور کچھ اکبارات ایسے ہوتے ہیں جو آپ نے خرید seen میں نے لے کے پڑھ لیا اس نے لے کے پڑھ لیا اس نے لے کے پڑھ لیا پورا ہوتل پڑھ لیتا تھا پورا ٹرین کا ڈبا پڑھ لیتا تھا لیکن کچھ ایک اکبارات ایسے ہیں جیسے دا ہندو اس کا ریڈر بار لوئل ہے وہ دو روپے ایکسٹرا دے کے خود خرید کا خود پڑھتا ہے تو یہ سٹڈیز ہے تو اس طریقے سے اب ٹھیک ہے اب یہ تو خیر آج کا جو دور ہے تو کورپوریٹ دور ہی ہے جو تو گورنمنٹ بھی چھر رہی ہے کورپوریٹ سٹائل میں چھر رہی ہے اگر آپ دیکھ لیجئے گا تو کورپوریٹ کمپنی جس طرح سے چلتی ہے مارکٹنگ کے لیے جس طریقے سے ایڈوٹائزنگ کی جاتی ہے آج گورنمنٹ وہی چھر رہی ہے اسی طرح سے چھر رہی ہے ایک ایڈوٹائزمنٹ ہوتی ہے اس کی مارکٹنگ کے لیے اس کا بوسٹنگ کی جاتی ہے وہی سارا کچھ فنڈا ہے جو ایک کمپنی چلانے کے لیے لگتا ہے آج گورنمنٹ چھر رہی ہے تو وہ اسی لیول پر کام کریں گے یہ جو آپ کی نظر میں یہ حالات کب تک رہیں گے کب تک ختم ہوگا یہ سارا میڈیا کرائیسز میڈیا کرائیسز ختم ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا مجھے لگ رہا ہے کیونکہ ایک تو یہ کہ دو چیزیں ایک تو خود لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے دوسری چیز ہے کہ خود میڈیا کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ آپ کب تک اس طرح سے سروایو کر سکھو گے تو بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا بہت مشکل سے دو تین سال بہت مشکل سے سارے حالات کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جب تک آپ کسی کی پیٹ پہ مارتے ہو یہ دیکھا ہوا ہے تب تک تو بندہ خاموش رہتا ہے لیکن جب آپ کسی کے پیٹ پہ مارتے ہو تو وہاں بہت تکلیف ہوتی ہے بغاوت ہو جاتی ہے سیویل وار ہو جاتی ہے جیسے جو حالات آپ دیکھنے مل رہے ہیں آپ کتنے وقت تک کسی مطلب میں بہت اچھی میکپ آرٹیسٹ ہوں میں اتنی اچھی میکپ آرٹیسٹ ہوں کہ میں کسی بڑے انسان کو جوان دکھا سکتی ہوں کب تک اس میکپ کی ایک لیمیٹ ہے ایک عمر ہے وہ آٹھ گھنٹے رہے گا بارہ گھنٹے لے گا چوبیس گھنٹے لے گا اس کے بعد کیا ہے تو وہ نکلے گا ہی نکلے گا تو یہی چل رہا ہے بس اب میکپ اتر رہا ہے باریش ورد تب بھی میکپ درد رہا ہے ایک لہبے کے باریش کا بھی اندازہ ہے ہاں الحمدر تو وہ تو آنی آنی ہے اور ایک طرح سے لوگوں کو یہ سیکھ بھی ہے کہ دیکھ لیجیے اگر بہت زیادہ اچھے دن ہو بینہ کچھ کی اچھے دن چاہیے تو پھر ایسے بھی اچھے دن آ جائیں گے تو کچھ کر کے اچھے دن لیجیے تو بیٹر ہے دیکھا رازین یہ ہے آج کی میٹے کے حالت اور ان حالات میں اب کیا کہیں کہ ساری زربان بھون ہو جاتی ہے اور کہیں دور تک بھی روشنے کی کرن نظر نہیں آتی ہے کہ بابیشار شرمہ ہو یا بابیشار شرمہ ہو یہ بھی روشنے کی کرن بنے ہوئے ہیں ایسے اور بہت لوگ ہیں آجید انجم ہیں اور کہیں لوگ ہیں لڑ رہے ہیں اپنی لڑائی لیکن جو یویدہ علیاء خط آجید آجید یہ سارے لوگ جو ہیں یہ اس ملک کے لیے ایک زہر خاتل ہے اور یہ زیادہ نہیں چلنے والے نہیں یہ بہجد اپنی موت آپ بھریں گے شریف مہم آتن ناہر پر ہمارے بز میں آئی ہم نے ہمارے لئے وقت دیا ہم آپ کے بڑے ممنون و عشقوں ہیں شکریہ خالی صاحب آپ نے ہمیں اپنے اس پروگرام کے لائک سمجھا آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہمیں خیالات کو آپ تک اور لوگوں تک رکھ سکیں اس کے لئے بہت بہت شکریہ آج کل بولتے بہت ہے بولنے والے بہت ہوتے سننے والے کمیز دیں بہت شکریہ مہم آدھرین ہمیں آپ نے ہمیں گے انشاءاللہ آگلے اپنے والے اپنے والے کسی نئی شخصے کے ساتھ تب تک ہی دعا دیجیو خدا حافظ موسیقی موسیقی